تمہیں پتہ ہے پچھلے دنوں واشنگٹن پوسٹ نے ایک انتہائی سنسنی خیز انکشاف کیا کیا جی اس کا کہنا ہے کہ انڈیا کے سابق فوجیوں اور بیروکریٹس کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت امریکہ میں لابنگ اور کمیشن ایجنٹس کا کام کر رہی ہے کمیشن ایجنٹ کس کے کوئی پراپرٹی کا کام کرتی نہیں بھائی جان پراپرٹی نہیں اسلحہ اسلحہ تم پتہ دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ کا باہر کون ہے کون جی انڈیا بہت اچھے ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی مارکٹ ہے سو ارب ڈالرز انڈیا اسلحہ پہ سپینڈ کرتا ہے ایور ریڈی ہر وقت تیار ہے یہ مارکٹ اور جس کو سب سے زیادہ ٹیپ کرتا ہے امریکی اسلحہ سپلائر چنانچہ آپ وار ہسٹیریہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہے وہ لوگ اور پھر اس میں وہ دانشوروں کی صحافیوں کی لکھاریوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں کہ اس ہسٹیریہ میں اضافہ کرو جتنا اضافہ ہوگا اتنی ہی ضرورت محسوس ہوگی نئے جدید ترین اسلحے کی اور جدید ترین اور نئے اسلحے کا مطلب ہے مور بائنگ مور شاپنگ اور مور شاپنگ مینز مور کمیشن تو یہ بلوچستان جو اسلحہ بھیجتی ہیں وہ اسی میں سے بھیجتی ہیں یار دیکھو پھر تم نون سیریس ہو رہے ہیں یار سیریس ہی پوچھ رہا ہوں سیریس کیا ایسی ہوتا ہے رحمان ملک نے چھتیس دفعہ کہا دیا میں ایک دفعہ کہا تو کہا رہا ہے تم مکھاڑ کر رہے ہیں نہیں میں واقعی سمجھ رہا ہوں کہ تم نے ایسی اپنے روٹین میں کہہ دیا ہے اچھا تم سیریس لیے پوچھ رہا ہے ہاں ہاں آئیم سیریس اور میں ملیڈ آپ سیریس کہ تم نے یہ بات تینکیو تینکیو یعنی اس کے مو سے سنجیدہ اور بامانی بات لگتا جیسے اس نے اشک مزاق میں کر دی ہے یہی بماری ہے مجھے میں جب بھی دانش کی بات کرتا ہوں میری کاروالی بھی ہسنے لگتا ہے اس کا ہسنا بنتا ہے اس لیے کہ تم بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہو تمہارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا نون سیریس ہوتا ہے یار اندائی کیا پپل پر لٹک کے باتیں کیا ہے حد ہو گئی ہے تمہارے والی تم نیچے گھس ہی نہیں سکتے اس میں اس کے نیچے نہیں ادھر ٹرائ کر لو نہیں سر ادھر بھی مشکل ہے نہیں یار میں سیریس ہوں اللہ جانتا ہے یہ کوئی منمور نے بات ایسے ہی نہیں کہہ دی یہ بات خطرے کی طرف بہت سیریس ہے اور واقعی خطرے کی گھنٹی ہے یہ اس کو سیریسلی لیا جائے ان کا بار بار یہ کہا اچھا ان کی ٹون جو ہے نا پچھلے میں تین ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں ان کی ٹون بتدریج بدلتی چلی جا رہی ہے چدمبرن ہر تیسرے دن جو ہے وہ رحمان ملکہ تو اس نے رحمان ملک پہ ٹچکریں کرنی شروع کر دی ہیں مزاک اڑانا شروع کر دی ہے یہ بندہ سیریس ہی نہیں ہے اپنے کام میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے یعنی اس کی ٹون ہی ٹھیک نہیں ہے ہم سے مزاک کرتا چلا جا رہا ہے اور باقیتہ تنس کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں بمبئی حملوں کے مجرم جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں جیسا کہ اس نے ابھی کہا یہ مزاک میں بات کر رہا تھا لیکن بات درست ہے انڈیا یہی سمجھتا ہے یہی کہہ رہا ہے اور انڈیا کنونسٹ ہے کہ بمبئی کے مجرم وہی ہیں جنہیں وہ نومینیٹ کر بیٹھا نومینیٹ کر چکا ہے بغیر ثبوت کے اور ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم انہیں پکڑیں اور ڈسپیچ کر دیں دلی پھر اس کا یہ کہنا کہ کسی بھی وقت بھارت میں کوئی واردات ہو سکتی ہے اور پاکستان کی سرزمین استعمال کی جائے گی دیکھو اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستان کو جن لوگوں نے انگیج کیا ہوا ہے وہ تنگ کر دیکھیں ایران میں بھی انہوں نے یہ حرکت کی اور اس کا انڈائریکٹلی الزام پاکستان پر آیا اب یہی کچھ انڈیا میں وہ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان نے پہلے سے تمبیہ کر دی ہے انڈیا کو کہ آپ اپنا بندوبست کریں اب اور کیا کریں پاکستان اور کیا کرے اپنے دماغے وہ روک نہیں سکنا اپنے سکول اپنے کالجز اور یونیورسٹیاں وہ محفوظ اور سیف نہیں کر تو کیا وہ انڈیا آ کر تمہاری فازد کرے بھی کچھ تھوڑا بہت تم بھی رول پلے کرو تمہارے ہاں بھی بہت کچھ جاری ہے بے شمار سیسیشنسٹس بے شمار الہدگی پسند تحریکیں جو ہے وہ جاری ہیں آپ ان پر نظر رکھیں اور ابھی تو آج کی قبر ہے تازہ ترین انہوں نے ہسٹیج سیچویشن ہے وہاں پر بڑا بہت لمح جوڑا سے آپ ہے اس کا آپڑا آفیسرز کو پکڑا ہوا ہے اور اپنے شرائط جو ہیں وہ نیکس لائٹس منواتے چلے جا رہے ہیں لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ انڈیا میں کوئی تباہی ہوتی ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے تو وہ فوری طور پر انگلیاں اٹھائیں گے ہم پر پاکستان پر اور جو وار ہسٹیریا جس کو ایک انتہائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس نہج پہ لائے جا چکا ہے کہ جو کسی بھی وقت بسٹ ہو سکتا ہے تو کوئی بائید نہیں کہ انڈیا سرجیکل سٹرائکس بھی کر گزرے پہلے جس سے وہ اس وجہ سے باز رہا کہ ہم زیرو ٹولرنس کا ہمارا تعلق ہے آپ ادھر کچھ کریں گے تو ہم ادھر کریں گے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم درگزر کریں آپ نے پہلے ہماری ائر سپیس کی وائلیشن کی ہم نے آپ کو تنبیہ کی آپ باز آگے بہت اچھا ہو اب اگر خدا نہ خواستہ پھر کچھ ہوتا ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انڈیا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا کہ جس سے بدمزگی میں مزید اضافہ ہو اور اس دفعہ آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ امریکہ نیگٹیو رول پلے کرے گا امریکہ ہرگز انڈیا کو وارڈ نہیں کرے گا اگر ہلا شیری نہیں دے گا تو اسے منع بھی نہیں کرے گا اور آپ کو پتہ کیوں جو کیری لوگر کے حوالے سے تازہ ترین جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ کوئی بہت اچھے موڈ کے ساتھ کیری یہاں سے نہیں جائے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کے بارے میں کوئی بہت اچھی رائے ان دنوں نہیں پائی جا رہی گسہ چڑھا ہوا ان کو مقاعدہ سر اگر خدا نہ خاصا انڈیا نے حملہ کری دیا تو پھر اے ہمیں کر دے گا انڈیا حملہ ہم نے ایٹم ہم کیا کٹے کے برہ پہ لگا لالتے ڈھنڈا لالتے ڈھنڈا لالتے ڈھنڈا لالتے ڈھنڈا نہیں نہیں یہ بات سنو دو نیوکلئر پاورز کبھی آپس میں لڑا نہیں کرتی یہ حملے کی بات نہیں کر رہی یہ سرجیکل سٹرائکس کی بات کر رہی ہے محدود پیمانے پر اگر کوئی چھیڑ خانی انڈیا کرتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کا کیا جواب ہے جی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اتنی سے بھی جارہیت کرتا ہے تو اس کو اس کا اگزیکٹلی اتنا ہی جواب برداشت کرنا پڑے گا اسی لمحے اسی وقت اور ملے گا جواب آپ کیا سمجھتے ہیں مزاق ہے سردار جی منمون صاحب ہیور ہمیں گسانہ کیا کریں آپ ادھر سے کر لال پیلے ہوتے ہیں تو ادھر بھی بڑی کچیچیاں چڑتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے تم بھم بجناب ہم نے کو کوٹے میں دھوانے بڑھانے والی فیکٹری نہیں لکائی خیر ہوگے خاتین وزرات we'll take a break stay with us